فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں آل اولاد سے نوازا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے جن کی ضرورت ہمیں خود ہے سنانچہ ہم ہر ہمیشہ چاہے نعمت وہ بینائی کی نعمت ہو گویائی کی نعمت ہو صحت کی نعمت ہو مال کی نعمت ہو ہر نعمت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آنا چاہیے الحمدللہ بھرے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہمیں بجال آنا چاہیے چنانچہ محترم سامین ہمارے صلف نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی تم پہچان لگے کیسے میں اگر میری نادانی کو پہچانتا ہوں جانتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کی معرفت مجھے ملتی ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں گنے گار ہوں خطاکار ہوں تو مجھے شعور بھی نصیب ہوتا ہے کہ ان خطاووں کا معاف کرنے والا ان گناہوں کو درگزر کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے اس نے میرے ان گناہوں کی وجہ سے مجھے ہلاک نہیں کیا بلکہ مجھے محلت دی ہے گناہ پہ میں گناہ کرتے جا رہا ہوں بار بار میں مکر رہا ہوں بار بار میں رسے سے ہٹ رہا ہوں بار بار میں شیطان کی پہروی کر رہا ہوں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مجھے محلت دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس لئے دے رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت ضرور میں توبہ کروں گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹوں گا اور جب میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنی کوشش کے باوجود مجھ سے تقصیر ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم مجھے یاد آتا ہے کہ میں تھوڑی عبادت کر رہا ہوں میں تھوڑا شکر بجال آ رہا ہوں میں تھوڑے آمال کر رہا ہوں تھوڑی جد و جہد کر رہا ہوں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بے پناہ نواز رہا ہے بے پناہ اس کا اکرام مجھ پر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے اور بے پناہ نعمتیں مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیت فرما رکھی ہیں جن نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اگر چلی جائے جن نعمتوں میں سے اگر ایک نعمت بھی چلی جائے تو میری زندگی کا مزہ پورا کا پورا بدل کر رہا جائے گا ایک نعمت کے جانے پر ہم اس کا بدیل نہیں لا سکتے اس سے جو خوشی ہمارے زندگی میں ہے اس خوشی کو کسی بھی چیز کے ذریعے ہم حاصل نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر نعمت بے حد قیمتی ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ ادا کرنا بے حد ضروری ہے چنانچہ محترم سامعین حافظ ابن عصا کر رحمہ اللہ مقہول سے رکوا روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یبنا آدم قد انعمت علیکہ نعمن عظاما اے آدم کی اولاد میں نے تجھ پر دھیر سارے عظیم نعمتیں جو ہے میں نے تجھ پر جو ہے کیے ہیں دھیر ساری نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پہ کیے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں جیسے قرآن میں آپ کو معلوم ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اگر ان نعمتوں کو حساب کرنے کے لئے اگر ہم بیٹ جائیں زندگیاں لگا دیں ایک دو گھنٹے نہیں زندگیاں لگا دیں پوری ہماری زندگیاں لگا دیں اللہ کی نعمتوں کا حساب کوئی آدمی نہیں کر سکتا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دھیر سارے جو ہے نعمتیں چجھے انعائد کی ہیں یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو تو حساب نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان نعمتوں میں کسی ایک نعمت کا پورا شکریہ تو ادا کر سکتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وَإِم مِمَّا عَنْعَمْتُ عَلَيْكَا أَنْ جَعَلْتُ لَكَ عَيْنَيْنِ تَنْدُرُ بِهِمَا کہ میں نے تجھ پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں میں سے خاص اللہ سبحانہ وتعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے نعمتِ بینائی عطا فرمائی ہے دو آنکھیں میں نے تجھے دی ہے تاکہ ان دونوں آنکھوں کے ذریعے تم دیکھو بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر ان دو آنکھوں کو جو کہ میں نے تجھے عطا کی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ڈھکن بھی میں نے دیا ہے پلک اگر ان دو آنکھوں کو ان چیزوں کے دیکھنے میں تو استعمال کرتا ہے جس کو میں نے حلال کیا ہے جس کو میں نے حلال کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے تجھے اگر ان آنکھوں کو ان چیزوں کے دیکھنے میں تو استعمال کر رہا ہے جن کو کہ میں نے حرام کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میں ان آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند بھی کر سکتا ہوں ان آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند بھی کر سکتا ہوں تمہاری بینائی چھین بھی سکتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس کے بعد وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا اور اس کے بعد میں نے تجھے زبان عطا کی ہے اس کے بعد آنکھ کے بعد زبان عطا کی ہے اور اس کے لیے میں نے غلاف بنایا ہے کور بنایا ہے اس کو بند کر کے رکھنے کے لیے کور بنایا ہے ہونٹ دیئے چنانچہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے تجھے کہنے کے لیے کہا ہے یا کچھ وہ جو کہ حلال ہے وہی تیری زبان سے نکلنا چاہیے اگر حرام چیزیں تیری زبان سے نکلیں تو تو ہوشیار ہو جانا اور حرام چیزوں سے غلط چیزوں سے اپنی زبان کو تُو روکے رکھ لینا کیونکہ اگر تُو نے غلط چیزوں سے اپنی زبان کو روکے رکھا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ تیرا روکے رکھنا تیرے مسائل کو حل کرے گا اور تیری خامیوں پر پردہ ڈالے گا اور تیری خامیوں پر پردہ ڈالے گا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تُو تیرے اپنے شرمگاہ کو انہی چیزوں میں استعمال کر جس کو میں نے حلال کیا ہے اگر حرام کی طرف تیرہ نفس تجھے بلاتا ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اس سے تجھے خیر ہی ہوگا کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے انتقام کو سہنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے چنانچہ محترم سامین جو بھی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے خاص کر نعمت بینائی دیکھنے کی جو نعمت ہے اس کی قدر بے حد ضروری ہے چنانچہ ہمارے آنکھوں کا سرما کیا ہونا چاہیے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہونی چاہیے آج ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک کن چیزوں سے مل رہی ہے ہمیں اس کا محاسبہ کر لینا ضروری ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں کو نماز کے ذریعے ٹھنڈا کرتے تھے ہمیں اپنے آنکھوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے ذریعے ٹھنڈا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو اللہ کی جو کائنات ہیں زمین و آسمان ہیں سورہ چاند اور ستارے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی تحمید و تحلیل بیان کرتے ہوئے اس کے ذریعے ذکر کے ذریعے اپنی آنکھوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھندک پہنچاتے تھے چنانچہ ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قرآن کے ذریعے ہمارے آنکھوں کو تھندک پہنچانے چاہیے نماز کے ذریعے ہمارے آنکھوں کو تھندک پہنچانے چاہیے صحابہ کے خصے پڑھ کر ہمارے آنکھوں کو تھندک پہنچانے چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ کر ہمارے آنکھ کو تھندک پہنچانے چاہیے انبیاء کے خصے پڑھ کر ہمارے آنکھ کو تھندک پہنچانے چاہیے اور نفع بخش علم حاصل کرتے ہوئے ہماری آنکھ کو ہمیں تھنڈک پہنچانی چاہیے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی برکت کے تعلق سے آپ نے دعا کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی سے چنانچہ آپ نے فرمایا تھا اللہ مبارک لنا فی اسماعینا و آئیننا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا اے اللہ ہمارے کانوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے آنکھوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے ازواج میں یعنی بیویوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے اولاد میں برکت عطا فرما کیا معنی ہے آنکھ کی برکت کے دیگر جو بھی نعمتیں ہیں وہ بھی اپنے جگہ ہیں لیکن آنکھ کی برکت کے معنی کیا ہیں آنکھ کی برکت کے معنی یہ ہے کہ ہم پیدائشی طور پر بینائی رکھ رہے ہیں اور مرتے دم تک اس بینائی کی نعمت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں یہ آنکھ کی برکت ہے پیدا الحمدللہ ہم بینائی کے ساتھ ہوئے اور مرتے دم تک ہم ان آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کس کی برکت ہے آنکھ کی برکت ہے آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں صحیح ہو غلط ہو آدمی بڑا فخر کرتا ہے لیکن یہ دیکھنے کی طاقت کس نے ہمیں عطا کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی ہے چنانچہ جس دیکھنے کی طاقت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا ہے اس طاقت کو کس میں ہمیں استعمال کرنی چاہیے ان چیزوں کے دیکھنے میں استعمال کرنی چاہیے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا ہے محترم سامین آج اگر تین ہزار چار ہزار کا ایک کیمرے کو کوئی اگر آدمی وہ کیمرے کمانا کہ آنکھی ہے آنکھی ہے کیمرہ بھی اس کیمرے کو کوئی اگر جیسا چاہے ویسا استعمال کرے تو کوئی بھی آدمی خاموش نہیں بیٹھتا جس کو اس کی قیمت معلوم ہے ڈاڈ ڈپٹ کرتا ہے کہ یہ جو قیمتی کیمرہ ہے اس کو جیسا استعمال کرنا چاہیے ویسا تم استعمال نہیں کر رہے ہو محترم سامین یاد رکھیں انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی ایک نعمت کی برابری نہیں کر سکتے دنیا میں اب تک بننے والے اس کے بعد بننے والے قیامت تک بننے والے سمام کیمرے ایک آنکھ کی برابری نہیں کر سکتے تب ان کیمروں کے استعمال میں ہم یہ حتیات برتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی چوبیس گھنٹے نہ چارجنگ کی ضرورت ہے نہ تھکتی ہے چوبیس گھنٹے ان آنکھوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بینائی عطا فرمائی ہے ان آنکھوں سے چوبیس گھنٹے ہم دیکھتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ایسے عدا کریں گے کہ حرام چیزوں کے دیکھنے میں ہمارا وقت ہم بتائیں گے گھنٹوں جو ہے تیلویزن کے سامنے بیٹھ کر گندی گندی جو ہے فلمیں ہم دیکھیں گے یا بے ہیائی کا جو ہے بازار گرم کریں گے یہ کیا ہے یہ اللہ کا شکر ہے ہرگز نہیں ہے اللہ کا کفر ہے یاد رکھیں آج اگر ہمارے پاس بینائی ہے یہ بینائی موت تک اگر باقی رکھنی ہے تو کب باقی رہے گی اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تمہاری بینائی کی عمر اگر چالیس سال رہی پچاس سال رہی ساٹھ سال رہی اللہ کی فرماورداری کروگے اللہ کا شکر بجال آوگے اللہ سبحانہ وتعالی ایک سو پچاس سال بھی آپ زندہ رہیں گے آپ کی بینائی کو اللہ ہمیشہ جو ہے صحیح سلامت رکھے تو بینائی کب باقی رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر آدھا کرنے پر بینائی باقی رہے گی اگر اللہ سبحانہ وتعالی کفر اگر ہم نے کیا انکار اگر ہم نے کیا نافرمانی اگر ہم نے کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ ہماری بینائی کو ہم سے چھین لے چنانچہ محترم سامعین اس بات کا جو ہے خاص دھیان جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے سفیان سوری رحمہ اللہ نے فرمایا عید کے دن غور کریں عام طور پر ہمارے علاقے کو اگر لیتے ہیں عید کے دن زیادہ جو ہے بن سبرتے بھی ہیں لڑکیاں تو جو لڑکیں ہوتے ہیں کیا ہے عید کے دن سمجھتے ہیں کہ آج عید ہے تو تھوڑی بہت آزادی ضرور ہونی چاہیے تو کیا ہے گلیوں میں جاتے ہیں چورہوں میں جاتے ہیں یہ دیگر ان جگہوں میں جاتے ہیں جہاں لڑکیاں جو ہے پائی جاتی ہیں اور نظروں سے سفیان سوری اپنے ساتھیوں سے عید کے دن فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدُ بِهِ فِي اُمِنَا آج کا یہ عید کا جو دن ہے اس دن کو ہم ہماری آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ شروع کریں گے ہماری آنکھ کسی غلط چیز کو نہ دیکھیں ہماری آنکھ کسی غیر محرم جو ہے عورت پر نہ پڑے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم جو ہے عید کا دن منوائیں گے جبکہ اگر آپ دیکھیں آج کل کے انٹرنیٹ کیف جو جاتے ہیں کہ کیابن 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 پورے کیابن ہوتے ہیں ایک روم میں جو ہے دسیوں بیسیوں کیابن ہوتے ہیں ہر کیابن دوسرے کیابن کے درمیان جو ہے کہ ایک قسم کی دیوار ہوتی ہے یا روم کی شکل ہوتی ہے تو اندر جو آدمی موجود ہوتا ہے جوان لڑکی ہو سکتی ہے جوان لڑکا ہو سکتا ہے اندر جانے کے بعد وہ سمجھتا ہے ہرگز نہیں رقیب اللہ سبحانہ وتعالی رقیب ہے ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم دو ہیں اللہ تیسرا ہے اگر ہم چار ہیں اللہ پانچوہ ہے ہر ہمیشہ ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں اچھے عامال کے لکھنے والے فرشتے بھی ہیں برے عامال کے لکھنے والے فرشتے بھی ہیں اور خود ہمارے جو آزاں ہیں ہماری آنکھ ہو سکتی ہیں ہمارے کان ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے ہمارے پیر ہو سکتے ہیں ہمارا دل ہو سکتا ہے اِنَّ السَّمَعُ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سُغْلَ چاہے وہ سننے کی طاقت ہو چاہے وہ دیکھنے کی طاقت ہو یا دل ہو تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کریں گے آدمی جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو سننے کا من کرتا ہے جب کوئی چیز سنتا ہے دل پر اس کا برایا اچھا اثر ہوتا ہے چنانچہ اللہ نے تینوں چیزوں کو ملا کر کہا کہ سن رہے ہو تو دیکھنے کی خواہش کروگے دیکھوگے تو دل تمہارا یا تو صاف ہوگا یا کیا ہوگا میلہ ہوگا چنانچہ دل کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا بینائی کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا اور جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ضرور پوچھیں گے چنانچہ شاید نے کیا خوب کہا ہے اِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَاكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبِ کہ زمانے میں کبھی اگر تجھے تنہائی نصیب ہو جائے تو یہ مت کہنا کہ میں اکیلا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ تجھ پر ایک رقیب ہے جو تیری ہر حرکت کو جان رہا ہے وہوہ علیم بذاتِ صدور وہ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تو محترم سامین بتانا مقصد ہے بتانا مقصد ہے نصیحت خود میرے لئے میں بتانا مقصد ہے آج کئی دیندار لڑکے جو یورپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں خون کے آنسو رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرے تو کیسا ڈریں ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں تو کیسا اختیار کریں ہم اپنی آنکھوں کو بچائیں تو کیسے بچائیں گھر سے نکل کر صبح نکل کر شام گھر آنے تک ننگے جسم ننگے جو ہے سینے والی عورتیں جو ہے ہمیشہ سامنے ہوتی ہیں یاد رکھیں پردے کے ماحول میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے مسلمان معاشرے میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے نعمت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی یہاں بے حیائی کو نہیں دیکھ سکتے برہنگی کو نہیں دیکھ سکتے ننگا ناچ ہم نہیں ناچ سکتے اگر ہم نے اس نعمت کی خدر نہیں کی اس ہجاب کی خدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے وہ بات دور نہیں ہے کہ ایسی دھکتی میں ہمیں دھکیل دے جہاں ہم اپنی نظر بچانا بھی چاہیں بچا نہیں چکتے جہاں ہماری عصمت کو ہم بچانا بھی چاہیں بچا نہیں سکتے جہاں ہم اپنے اول اولاد کی جو عزت کی حفاظت کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے سنانچہ مہترم سامین بینائی کی جو نعمت ہے اس کا احساس کریں اس کا شعور کریں کہ اس کو انہی چیزوں میں استعمال کریں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے استعمال کرنے کی جو ہے تلقین فرمائی ہے تو مہترم سامین دوسری نعمت کی طرف مختصر انداز میں بڑھتے ہوئے میں بتاؤں گا وہ ہے ایک تو وہ ہوت ہے اور زبان ہے اللہ نے کیا کہا اگر اس زبان کو زبان سے وہ بات نکل رہی ہے جس کا میں نے حکم دیا یا حلال ہے تو تمہارے لئے بھلا ہے اگر اس کے خلاف پہ نکل رہا ہے تو کیا کریں گے اللہ زبان کو ہماری بند کر دیں ہم بولنے ہی پائیں گے کتنی بڑی نعمت ہے بولنا دیکھیں آپ ایک گونگے کو اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لئے کتنا تکلیف کرتا ہے اس کے باوجود سامنے والے آدمی کو اس کے احساسات سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا بول رہا ہے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے ہم ہمارے احساسات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے بیوی سے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے استاذ سے ہماری محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے دوست حباب سے اپنے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں سبحان اللہ کا سکتے ہیں الحمدللہ کا سکتے ہیں ہر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے کی طاقت دی ہے اور تلاوت یاد رکھیں جو جہری تلاوت ہے وہ صرف بولنے کی شکل میں ہی ہو سکتی ہے اس کی نعمت بھی ہمیں کس کی شکل میں دستیاب الحمدللہ زبان کے شکل میں دستیاب ہے زبان کی کیا ہمیت ہے بہت بڑی ہمیت ہے مختصر طریقے سے بتاؤں گا آپ ہاسپٹل جاتے ہیں آپ کو تضربہ ہوگا سب کو ہاسپٹل جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ زبان دکھاؤ زبان دکھاؤ مو کھولو بہت سے لوگ مزاگ بھی کرتے ہیں داکٹر کے پاس گئے 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 گئ میرے زبان اگر نیلی ہے تو کچھ مسئلہ ہے میرے زبان اگر خردری ہے تو کچھ مسئلہ ہے میرے زبان پر کچھ ڈاٹھیں تو کچھ مسئلہ ہے میرے زبان لال یا گلابی ہے تو میں صحت مند ہوں اینہی پورے جسم کی خبر کونسی دے رہی ہے میرے زبان دے رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان ویلت بھی زبان سے کماتا ہے انسان ہیلت بھی ہیلت بھی کس ہے زبان سے کماتا ہے انسان کیاریکٹر بھی زبان سے تمہاتا ہے اگر اس کی زبان کی وجہ سے اس کی ویلت خراب ہو رہی ہے مالی نقصان ہو رہا ہے کوئی مشکل نہیں دوبارہ اس کو بھر لے سکتا ہے اگر اس کی زبان کی وجہ سے اس کی ہلت خراب ہو رہی ہے کوئی بات نہیں بعد میں جو ہے صحت آ سکتی ہے لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کا کیاریکٹر اگر خراب ہو رہا ہے تو یہ وہ نقصان ہے جس کو انسان بھر نہیں سکتا جو انسان بھر نہیں سکتا چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے اس حدیث کو مختصر طریقے چاہ کر بتائیں تو یہ کہہ ہے ایک ہی بات میں وہ یہ ہے کہ زبان ہمارا بیڑا پار لگا بھی سکتی ہے زبان ہمارا بیڑا غرق بھی کر سکتی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھایا یا رسول اللہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا ان باتوں کا بھی حساب اللہ سبحانہ وتعالی لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت کا امکا یا معاذ عماظ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے جہنم میں جو عوندے موہ پڑے ہوئے ہیں یہ ان کی زبانوں کی کارستانیہ ہی تو ہیں ان کی زبانوں کی کارستانیہ ہی تو ہیں جس کی سزا انہیں مل رہی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم کے اولاد صبح کرتا ہے تو تمام آزام مل کر زبان سے درخواست کرتے ہیں زبان سے تمام آزام مل کر زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا اے زبان ہمارے معاملے میں تم اللہ سے ڈرنا اگر تم صحیح رہے تو ہم صحیح رہیں گے سیدھے رہے ہم سیدھے رہیں گے اگر تم تیڑے ہوئے تو ہم بھی کیا ہوں گے تیڑے میڑے ہو جائیں گے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے والی ایک معمولی سی بات انسان کر کے اس کو بھل جاتا ہے اس کی ززا کیا ہو سکتی ہے اس کا اعلی مرتبہ کیا ہو سکتا ہے اس کا اسے کچھ اندازہ نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو بات اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کے ذریعے اس کے درجات کو اللہ بلد فرما دیتے ہیں اور ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کو غصہ دنے والی ایک معمولی سے بات کر جاتا ہے اس بات کی سنگینی کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا اس کو وہ پرواہی نہیں کرتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ اس بات کے ذریعے اس کو جہنم رسید کرتے ہیں اس بات کے ذریعے اس کو جہنم رسید کرتے ہیں چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یا لسان اے میری زبان قل خیرا تغنم تم جو بھی بولو خیر کی بات بولو اس سے تمہیں بہت سارے فائدے ہوں گے وَسْكُتْ عَلَشْ عَنْشَرٍ تَسْلَمْ کوئی اگر بری بات ہو رہی ہے بری بات سے اپنی زبان کو تم روکے رکھو تو تمہیں کیا ہے سلامتی ملے گی اور قبل اس سے کہ تمہیں پشماندگی ہو شرمندگی ہو اپنی زبان کو تم کیا کرو سنبھال لو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم آدم علیہ السلام کی اولاد کے زیادہ گناہ زیادہ جو گناہ ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں انسان کے اس کے اپنے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ زبان کی آفتیں گناوں گا تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا زبان کے آفتوں میں شرکیہ کلمات ہے زبان کے آفتوں میں اللہ پر بہتان باندھنا ہے زبان کے آفتوں میں اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے زبان کے آفتوں میں دین کے ساتھ مزاق کرنا ہے زبان کے آفتوں میں غیر اللہ کی خسم کھانا ہے زبان کے آفتوں میں جھوٹی گواہی دینا ہے زبان کے آفتوں میں عام گفتگو میں جو ہے جھوٹ بولنا ہے زبان کی آفتوں میں آدمی زبان کی قسمیں اللہ غیر اللہ کی خسم کھانا ہے زبان کے آفتوں میں ایک دوسرے کا مزاق اڑانا ہے زبان کے آفتوں میں ایک دوسرے کی غیبت کرنی ہے زبان کے آفتوں میں چغل خوری ہے زبان کے آفتوں میں لانت بھیجنا ہے زبان کے آفتوں میں بہتان باننا ہے بہتان لگانا ہے یہ تقریباً کئی ساری چیزیں ہیں جو زبان سے جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کی تفصیل بیان کریں تو بہت وقت چاہیئے لیکن درخواست میری آپ سے ہے جب زبان کے آفتیں اتنی ساری ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زبان ہماری ہے یہ ہمیں جنت کی طرف بھی لے جا سکتی ہے جہنم رسید بھی کر سکتی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سچ کہتا ہے تو سچائی بھلائی کی طرف جو ہے رہنمائی کرتی ہے اور بھلائی بندے کو جنت پہ لے جاتی ہے بندہ سچ کہتے رہتا ہے کہتے رہتا ہے کہتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور ایک بندہ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ سے بچو اور ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے برائی جہنم رسید کرتی ہے بندہ جھوٹ بولتے رہتا ہے بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس بندے کو جھوٹا لکھا جاتا ہے چنانچہ ہماری زبان ہمیں یا تو سچا ثابت کر رہی ہے ہماری زبان ہمیں یا جھوٹا ثابت کر رہی ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے فرباد فرمایا کہ ان ساری چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے معلوم ہے صحابہ نے کہا رسول اللہ کس پر ہے آپ نے فرمایا زبان پر ہے چنانچہ اس زبان کو سنبھال لو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چنانچہ سوال آپ کہو گا کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے ہم کسی کے چوگلی نہ کریں کسی کے غیبت نہ کریں کسی کے خلاف نہ بولیں تو بولنے کے لئے تو یہی ساری چیزیں ہیں آپ یہی نہ کریں تو پھر کیا کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانَكَ رَتَبًا بِذِكْرِ اللَّهِ کہ ہو سکے تو یہ کرو کہ ہر ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو ہر ہمیشہ تمہاری زبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے تر ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ کَانَ اُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُ الْخَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ کہ جو اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے جو آخرت میں ایمان رکھ رہا ہے اس کو چاہیے وہ بات کرے تو اچھی بات کرے وَنَا وہ خاموش رہے اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت کی بات بھی کی سنانچہ آپ نے فرمایا مَنْ يَدْمَنُ لِي مَا بَيْنَ الْإِخْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلِيْهِ اَدْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ جو دونوں یعنی یہ ہوتوں کے درمیان جو چیزین زبان ہے اس کی زمانت مجھے دے گا اور دونوں پیر و رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی زمانت مجھے دے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ گیارنٹی کس کی گیارنٹی دی جنت کی گیارنٹی وہ جنت جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے وہ جنت جس کے تعلق سے نہ جن کو معلوم ہے نہ انسان کو نہ معلوم ہے نہ کسی شخص کو یا کسی جو ہے مخلوق کو اس کا اندازہ تک ہے ایسی عظیم جنت عظیم نعمت وہ نعمت ہمیں دستیاب ہو رہی ہے دو چیزوں کی زمانت دینے پر ایک ہے اس میں زبان دوسری ہے شرمگاہ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی باتیں یہاں آج کہی گئی ہیں ان باتوں کو پہلے سمجھنے دل میں اتارنے اس پر عمل کرنے کی تحفیق سب سے پہلے مجھے عطا فرمائے اس کے بعد ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تحفیق عطا فرمائے آمین جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اگر حق ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اگر اس میں کچھ غلط یا باطل ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے جس سے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری ہر لغزیس کو درگزر فرمائے میری ہر خطا کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرمائے اور میرے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مغفرت خاصہ کے ذریعے مجھے رحم فرمائے آمین اور اس مغفرت و رحمت میں آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالی شامل فرمائے آمین وزاکم اللہ خیران والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ